السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساری مخلوق کی دعوت ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اے میرے اللہ میں پوری دنیا کی دعوت کرنا چاہتا ہوں ان کی درخواست سن کر باری تعالیٰ نے فرمایا اے سلیمان تو پوری دنیا کی دعوت نہیں کر سکے گا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا میں انشاء اللہ کرلوں گا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنوں اور دیوں کو بلا کر فرمایا پوری دنیا کی دعوت کے لئے خاص انتظام کرو ان سب نے حکم کی تعامل کی ہر طرف قالین بچھا کر پوری دنیا کے لئے فل میوے اور قسم قسم کے کھانے جمع کیے جب کھانے پینے کی تمام چیزیں قالینوں پر سجا دی گئی تب دریا میں سے ایک بہت بڑی مشلی نکلی اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا اے سلیمان مجھے بھوک لگی ہے کھانا دو مشلی کی بات سن کر انہوں نے فرمایا ذرا صبر کرو جب سب آ جائیں تو جتنا چاہو کھا لینا اس پر مشلی نے کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے میں انتظار نہیں کر سکتی تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانی کی اجادت دی مشلی کھانے لگی دیکھتے ہی دیکھتے مشلی نے اس ساری خوراک ایک ہی لکمے میں کھائی یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ساری خوراک تو میں نے پوری مخلوق کے لیے تیار کروائی تھی مشلی نے فوراں کہا جبکہ یہ کھانا تو میرے صبح کے کھانے کے برابر بھی نہیں تھا افسوس میں آپ کی دعوت میں بھوکی ہی رہی یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور عرض کی اے اللہ تو ہی ہر کسی کو رزق دینے والا ہے بے شک تو ہی رازق ہے تیری ساری مخلوق کی دعوت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے